اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے حق پر ایک تنقیدی اور تضحیق آبیز ویڈیو بنائی گئی اس کے بعد ایک صاحب کے خلاف کارروائی ہونے جاری اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے یہ ایک مائنڈسٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا دیکھیں یہ ایک وائرل مولوی ہے ایک وائرل ملہ ہے جو گالیوں پر مبنی کلام پڑھتا ہے اور یہ اس کو کلام کہتا ہے یہ کئی دفعہ اس کلام کی تعریف میں خود بھی بات کرتا ہے اس سے یہ ٹپیکل مائنڈسٹ کا آدم لگتا ہے اور یہ گالیوں پر مبنی کلام جس طرح سے پوسٹ کرتا ہے اور ایک غلطی میری آپ کی اور ہم سب کی بحثیت مجموعی سب کی سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کی بھی ہے میں نے اس سے پہلے اس لیے آبوائیڈ کیا تھا لیکن اب چونکہ اس کی خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے تو اب یہ خبر ہے اس سے پہلے میں نے اس کو آبوائیڈ کیا تھا اس سے پہلے میں نے خود جا کی یہ کیا کہ اس کو ریپورٹ کیا اس کی ویڈیو پوسٹ کرنے والوں کو میں نے ریپورٹ کیا تو اس کا نام غالباً کوئی حسن چشتی سمتھنگ ہے حسن اکبار حسن اکبار چشتی یہ حافظ بھی ہے آپ کو اپنے آپ کو رہتے ہیں یہ حافظ اس کے نام کا حصہ یا پڑی یہ حافظ بھی ہے بہرحال حافظ ہو اور اتنا جاہل ہو کمی مثالیں ملتی ہیں تو یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے کلیکشن ہے نا جو خود ساکتہ کلیکشن ہے کلام جس کو یہ کہتے ہیں لیکن یہ کلام تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں جب نازے بار الفاظ ہوتے ہیں وحیات گالیوں پر مبنی چیزیں تو اب اس کے خلاف ہونے کیا جا رہا ہے اس خبر سے پہلے ذرا سا اس نے گایا کیا کیا ہے پیشے گلتوں اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں ان ویڈیوز میں باقاعدہ سینیمیٹیگرفی ہوتی ہے لائٹنگ ہوتی ہے کام ہوتا ہے ان کے پوسٹ پہ کام ہوتا ہے اس کے تھم نیلز وغیرہ دیکھیں آپ اس کے یوٹیوب چینل کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باقاعدہ کوئی ٹی میں جو کام کر رہی ہے ایک چیز اور ہے یہ آدمی غالباً میں لفظ استعمال کر رہا ہوں غالباً یہ لب بیک کے لیے بھی کام کرتا ہے تہدی کے لب بیک کے لیے اس نے الیکشن کے حوالے سے ٹی ایل پی کا سپر ہٹ گانا یا ترانا اس طرح کا بھی تھمنے لگا کے ایک چیز جاری کی تھی اس کی چیزیں جو ہے وہ سوچل میڈیا پر آتی ہیں تو وہ کئی بار سکرول کرتے ہوئے نظر آیتی ہیں لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بندہ سن لیتا ہے لیکن یہ جس طرح کا کیریکٹر ہے تو ان لوگوں نے ٹھیک کہا کہ بے شرم آدمی ہے اس کو گرفتار کرنا چاہیے جوتے پڑھنے چاہیے اس کو اور ٹھیک تھاک جوتے پڑھنے چاہیے تو جس اس نے بچیوں کی تعلیم کے حق پر بات کیا کہ اسکول جاتی ہیں بچیاں اور جا کر اس کا گانا تھا میں ترانہ نہیں کہہ رہا اس کو اس کا گانا تھا او تھے ڈانس کر دی پھئی ہے اور یہ کوئی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا دو یعنی ایک باب اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے سکول بھیجتا ہے اس سکول میں اچھا یہ جو ہے نا کہ سکول میں یہ ایکٹیویڈیز کس طرح کی ہوں یہ اعتراض بلکل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اس گانے میں تو ترانہ برانہ نہیں ہے کلام نہیں ہے گانے میں اس میں ورڈز تھے جے کسری بنانا چاندہ ہے جے اینج بنانا چاندہ ہے اسکول اچھ بھیج دے وہ تھے ڈانس کر دی پائی ہے اب ہماری ڈیم حصول ہو گئے جن کے بچے سکول جاتے ہیں بچے سکول جاتی ہیں مطلب پھر بندہ اتارے جوتی اور مارے اس کو اور مارتے وہ سو مارنے کے لیے مارے اور پھر نوے کے اسپاس پہنچ کے گنتی بھول جائے پھر صفر سے شروع کرے اور پھر مارے اس کو اور پھر گنتی بھول جائے تو عجیب بغیرق قسم کا آدمی ہے یہ اور ایسے لوگوں کو پھر آپ بات یہ کہ یہ ابھی اٹھایا ہے معاملہ حقوق نسوان جی چیر پرسن قومی کمیشن برائے وقار نسوان نے بچیوں کی تعلیم مخالف ویڈیو پر نوٹس لیا ہے اور چیر پرسن نیلو فر بختیار نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل حسن اقبال چشتی کی ویڈیو ناقابل برداشت ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں بچیوں کی تعلیم مخالف وواد پر سکت ترین کار روائی کی جائے نیلو فر بختیار نے کہا کہ سائبر کرائم ایف آئی اے ویڈیو بنانے اور وائرل کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا ہے پی ٹی اے یہ سوال بہت ہو رہا تھا کہ اس کے خلاف کچھ ہو کیوں نہیں رہا تو لوگ یہ کہتے تھے ایف آئی اے کو لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کی پیچھے آپ نے ایکس بندگر کے لوگوں کو اٹھانے پہ لگایا ہوا ہے گرفتاریوں پہ لگایا ہوا ہے کچھ صحافیوں کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے ٹرولز کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کچھ صحافیوں کو ٹارگٹ کرو ان کو ماں کی بہن کی گندی گالیاں دو ایسی کی تحصیل کر دو ان کی تو سوشل میڈیا کو ہم نے ریاست نے بھی ان کاموں پہ لگایا ہو سیاسی جماعتوں نے بھی ان کاموں پہ لگایا ہو تو درمیان میں یہ پھودک کے کہیں سے نکل کے آ گیا جیسے وہ ہوتا ہے نا آپ اگر صفائی کیلئے کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں تو تمام گند جو ہے وہ ابل کے باہر آ جاتا ہے تو یہ پھر گند کی طرح ابل کے باہر آ گیا یہ تو اس طرح کا ایک کیریکٹر تھا تو سوشل میڈیا پر کچھ ہو کیوں نہیں رہا یہ سوال اس پر ٹھیک اٹھایا گیا ہے لیکن اس کا جواب ارباب اختیار کو معلوم ہے اور چیر پرسن کہتی ہے کہ بچیوں خواتین کے بنیادی حقوق مخالف مواد نشر تشہیر کرنے والوں پر مستقل پابندی آیت کی جائے اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی یقینی تو ایک اور امیجن کریں چیز اس کو بلایا جائے کیس میں سپریم کورٹ اور یہ وہاں پر معافی مانگ لے کہے جی میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں میں نے جو کیا غلط کیا آپ نے جو باتیں کی ان سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں نے ان چیزوں کو پڑھا بھی ہے اور اسلام تو خواتین کی تعلیم پر بڑا زور دیتا ہے میں رجوع کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا یہ سپریم گوڑ میں ہو اور اس کے بعد وہاں سے کہا جائے اب اس کے ٹویٹ کو پھیلانے میں کس کس کا حصہ تھا ان تمام چوتیس پینتیس لوگوں کو نوٹس کرو انہوں نے اگر اس کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کوٹ ٹویٹ کیا کہ اس بے شرم کو مارو اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی تو ان کی وجہ سے یہ ٹویٹ آگے پھیلاؤ ان کے خلاف کارروائی کرو ان سب کو گلالو اس کی معافی قبول کرو امیجن دلے ہمارے ہاں ایسی بھی پوسیبلیٹی وہ بھی معافی مانگ سکتے ہیں ہاں تو پھر ان کی معافی مانگوائی جائے ہمارے ہاں ایسی بھی پوسیبلیٹی ہے اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی یقینی طور پر حسن اقبال چشتی کی مذہبت کرے گی ہم پر امید ہیں علماء کرام حسن اقبال چشتی سے اظہار لا تعلقی کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ قومی کانفرنس برائے تعلیم نصفہ کی اختتام کے فوری بعد اس ویڈیو کا عام ہونا تشویش کا باعث ہے بچیوں خواتین کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم رکھنے کی سوچ کا دین اور آئین میں کوئی تصور نہیں اچھا دیکھئے بہت مناسب لفظوں میں کیا گیا ہے اس کے لیے جو اظہار کیا گیا ہے یہ نیلو فر بختیار صاحبہ نے یہ کر دیا اس کی زبان تو ایک تو اور سخت ہونی چاہیی تھی اس شخص کے لیے دوسرا اس شخص کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ نیلو فر بختیار صاحبہ نے خود بھی یہ کیا ہوگا کہ فون اٹھایا ہوگا اور کچھ متعلقہ لوگوں تک کچھ عرباب اختیار تک یہ کہا ہوگا کہ یہ اٹھائیں ٹھیک کریں اور اس سے ذرا وہ جو نہیں ہوتا میری تو خواہش ہے کہ پہلے وہ کام ہو اس کے بعد بھی سزا ملے لیکن پہلے وہ کام ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا جی میں نے یہ کیا تھا میں اس پہ معافی مانگتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا یہ پولس کرتی ہے لوگوں کا سوفوئر اپ ڈیٹ اداری کرتے ہیں لوگوں کا سوفوئر اپ ڈیٹ اس کا سوفوئر بھی اپ ڈیٹ کیا جائے میری یہ خواہش ہے بے شرم آدمی ہے جوتے مارے جائیں اس کو یعنی اس کا اس کا جو یوٹیوب چینل ہے اس یوٹیوب چینل پہ اس کے ابھی تک ٹوٹل جو سبسکرائبرز ہیں وہ ہیں چارہ دار پانچ سو کے قریب اچھا جو ایک ویڈیوز کی جس کی ٹاپ ریچے وہ ہے سکسٹی ٹو تھاؤزن وہ بھی سوشل میڈیا پہ نا وہ بہت دا سرکیولیٹ کر گئی اس ویسے وہ ہے اوتھے ڈانس کر دی پائی ہے اس ویگر یہ انگلی اٹھا کے نا اوتھے ڈانس کر دی پائی ہے پھر اس کا ایک کلام ہے او دی ٹور شوڑتے لکھ لانت پھر اس کے بعد اس کا ایک کلام ہے ٹی ایل پی کا سوپر ڈگانا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور دھمکیاں اسکول وچ دھی گھلنا کم ہندائے اس کا مطلب آپ پہلے ہی یہ کرتے ہیں ہاں اب ہم اس پہ جب میں نے بول دیا ہے تو یہ لفظ جو بیپ میں گزرا ہے اسی طرح سے اس کا ایک کلام ہے تنو من گیاں اہو پہ غیرتی اور اسی طرح سے ایک رضا رضا لنگڑا بابیدی فکر ٹیل بھی گئے اس نے کلام گیا بلکہ ایک گانا گیا دین دی کمائی کھانوڑا والا بیٹھنے انہوں دیڑھنا سمجھے او بھی دیڑھا ہے اور اسی میں یہ جو قافیہ ہے اسی قافیہ سے ملتے جلتے پھر جب یہ ناموں پہ جاتا ہے تو ناؤزو بللہ گستاخانہ ہے اس کی حرکتیں تو اب ایک گانا اس نے اور بنا دیا جدہ حتیج موبائل ٹچ ہے جدہ حتیج موبائل ٹچ ہے اور رن بیٹی ہے سچ ہے اب یہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیپ ہوئی ہیں لیکن یہ تو گا رہا ہے اس میں ٹیکسٹ میں لکھا ہوا آرہا ہے اس کے ویڈیو پر پوسٹ میں کام ہو رہا ہے انفو گرافکس وغیرہ یہ وہ سب لگی ہوئی ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیم ہے نہ صرف اس کو جوتے مارے جائیں بلکہ اس ٹیم کو بھی جوتے مارے جائیں چار ہزار سبسکرائبر آپ کے ہیں اور آپ ساٹھ ہزار بیوز اور ایوریج بیوز آپ کے تو اس کو طبیعت اس کی صاف کرنی کی ضرورت ہے اور یہ جو ہمارے ہیں نا سائبر کرائم سیاستدانوں پر ڈال دو ان کی ٹیموں کو پکڑنے پر ڈال دو اس کی ٹیموں کو اور ساری طاقت وہاں لگا دو ساری طاقت وہاں لگا دو تو ایسے جو نمونے ہیں یہ کن کھجورے ٹائپ کے یہ پھر آپ کو کاٹ لیں آ جاتے ہیں یہ چھپک جاتے ہیں آپ کو آ کے اور یقین جانیے اس کی باتوں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اتفاق کرتے ہیں اور باقاعدہ کوئی جو ہے نا چاہ پھر ہمارے ملک میں ایسے واقعات پھر ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں ہاں تو ایسے لوگوں کو جوٹا مار کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی معاشی اور جدید کام نہیں ہے یہ بنیادی کام ہے کیونکہ یہ این اسلام کے مطابق ہے تو ایسے لوگوں کو جوٹے بارنے کی ضرورت ہے ناظرین یہ تارک متین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی